پار پانچ سال پہلے میں بھی آئی ٹی کی فیلڈ میں تھا سوفر انجینئر اپنے کام میں لگے ہوئے کبھی سوچا بھی نہیں تھا لیکن کچھ ایسا اتفاق ہوا کہ تھوڑا سا سٹڈی کرنے کا موقع ملا تھوڑی سی آنکھیں کھلیں تو ہم تو نارمل لائف میں چل رہے تھے پھر ہمیں ریلائز ہوا کہ ہم کدھر چل رہے ہیں جب قرآن و حدیث کو سٹڈی کرنے کی کوشش کی تو پتہ چلا کہ ایک بھی نشانی قیامت کی ایک بھی نشانی جو بتائی گئی ہے علامات سغرہ وہ باقی نہیں ہے ساری ہی ساری ہو چکی ہیں اگر کسی کو کسی سپیسیفک نشانی کے بارے میں کوششن ہے تو مجھے بھی بتائیں قبرا کا وقت ہے پہلی علامات قبرا میں سے پہلی کیا ہے امام المہدی کا ظہر پہلی علامات قبرا میں سے پہلی بڑی نشانی ہے دوسری ہے دجال کا ظہر تیسری ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے آنا واپس چوتھی ہے یاجوج ماجوج چار یہ نشانیاں ہیں قیامت کی علامات قبرا پھر دو اور نشانیاں ہیں سورج کا مغرب سے نکلنا اور دعوت الارض کا نکلنا کیٹیگریزیشن یہ حدیث میں نہیں ہے کہ چار نشانیاں ہیں یا پانچ ہیں ویسے بتایا گیا ہے اس کو پھر علامان نے اپنے حساب دعوت الارض نکل آئے یا سورج مغرب سے نکل آئے پھر کسی کی توبہ قبول نہیں ہے جو ہے جیسے ہے ویسے ہے کوئی نیک ہے نیک ہے بد ہے بد ہے کافر ہے کافر ہے مسلمان ہے مسلم پھر کسی کی توبہ قبول نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو دو نشانیاں یہ قیامت قائم ہونے کے واقعات ہیں وہ تو ایک قسم کی قائم ہو گئی نا قیامت تو جو نشانی تو وہ ہے کہ آپ الیرٹ ہے نشانی ہے نشانی ہے بھئی آنے والی ہے پیار ہو جائیں تو جب آ گئی تو پھر تو نہ توبہ ہے نہ کچھ ہے پھر تو نشانی نہ نہ ہوئی پھر تو ہو ہی گئی جب توبہ ہی نہیں قبول اس کے بعد آپ کوئی چینج ہی نہیں اس لئے چار نشانیاں قیامت قائم ہونے کی ہیں اس وقت تک پھر بھی چانس ہوگا ایون دجال کی آنے کے بعد بھی چانس ہوگا اگر کوئی توبہ کرتا ہے اللہ توفیق دیتا ہے حضرتی صلی اللہ علیہ السلام دنیا میں آتے ہیں چانس ہے یعجوج محجوج آتے ہیں چانس ہے لیکن اس کے بعد دعوت الارض نکل آیا یا سرج مغرب سے نکل آیا پھر ختم تو علامت سغرا ساری پوری ہو گئی علامت قبرا کا بات اور علامت قبرا میں سب سے پہلے امام المہدی کا ظہور ہے اور میرے بھائیوں میرے پاس مطلب وہ ازان دینے والی بات ہے کہ وہ موزن ازان دیتا ہے کئی ایک دو بندے آتے ہیں کبھی کوئی بھی نہیں آتا میرے بس میں نہیں ہے کہ میں چیخ چیخ کے بولوں کدھر سو رہے ہو کدھر جا رہے ہو اور نکل آ روٹی کپڑا مکان سے اور میری جوب میری گاڑی میرا بچہ میرا پلوٹ نہیں اور پتہ نہیں قیامت میں میں نے آپ لوگوں کو حدیث سنائی ہے آنکھیں کھولیں اور پتہ نہیں قیامت میں کتنے سال رہ گئے ہیں شاید ہم پتہ نہیں اگلی جنریشن آئے بھی کہ نہ آئے اور بعض لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں پاگل ہے سب کوئی ایسے لگتا تھا قیامت آنے والی ہے نہیں حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ میری امت کو آدھے دن کا وقت تو دے ہی دے گا اللہ تعالی صاحبہ نے فرمایا آدھے دن سے کیا مراد ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ سو سال اور یہ قرآن سے بھی ثابت ہے کہ اللہ کے ہاں ایک دن ہمارے ہزار دنوں کے برابر ہوتا ہے تو یعنی کہ پچھلی امتوں کو کسی کو ایک دن ملا کسی کو آدھے دن ملا کسی اس طرح یعنی کسی کے عمر ہزار سال ہوئی کسی کے پانچ سو سال مختلف تو انہوں نے اپنے حساب سے بتایا کہ اس کا مطلب ہے ایک دن کے بعد آدھے دن اس امت کے لئے یعنی باقیوں کو اگر ایک دن ملا ہے تو اللہ تعالیہ اس امت کو آدھا دن مزید دے دے گا باقیوں سے زیادہ تھوڑی سی مولت دے دے گا تو پندرہ سو سال ہجری اوہ بھائی کدھر بیٹھے ہم چودہ سو ترتالیس ترتالیس ہی ہے نا گنتی کا حساب لگا لیں ساٹھ سال پورے نہیں رہتے میں نہیں کہہ رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑا سا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ساٹھ سال میں ہی آ جائے گی یعنی اللہ تعالیٰ نے اگر آدھا دن کے مولت دینی ہے اللہ کی مرضی تھوڑا بہت آکے پیچھے بھی ہو سکتا ہے لیکن سمجھنے کی بات ہے کہ ہم بالکل ایج پہ گھنے گرنے لگیں نیچے اور دیکھ پیچھے جا رہے ہیں دیکھ پیچھے جا رہے ہیں